ینگ لائرز ایسوسییشن کے صدر یاسر انساری کے زیرے صدارت ڈسٹرک بار ملتان نے پریش کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں انہوں نے تمام نوجوان وکلا کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کیا اور نوجوان وکلا کے مسائل کو پاکستان بار پنجاب بار پر اٹھانے کا اعلان کرتے ہوئے نوجوان بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا ینگ لائرز ایسوسیشن ملتان اس کا یہ منشور ہے کہ نوجوان وکلا جو لاکی ڈگری لینے کے بعد ڈسٹرک بار میں بڑے پر جوش طریقے سے آتے ہیں وقالت کرنے کے لیے لیکن ان کا دو سال دھائی سال تین سال کے لیے کوئی سورس اف انکم نہیں ہوتا وہ اس سسٹم سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس کو اتنے میوز ہوتے ہیں اتنے میوز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وائل اے کے نائب صدر شیخ عمر امین نے منشور پر عمل کرنے اور اس کو عملی طور پر کام کرانے کی یقین دھیانی کرائی جبکہ انفرمیشن سیکرٹی تکی سید نے منشور پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا نوجوان وکلا کو ہر ماہ پاکستان بار پنجاب بار سے پہلے دو سال تک مہانہ کم از کم پچیس ہزار پر وظیفہ دیا جائے ہمارا یہ مین مقصد اس فورم کو بنانے کا اس اسیسیشن کو بنانے کا یہ تھا کہ ینگ لائیر جو بھی اس بار میں آتا ہے اس کو تھوڑی سپورٹ ملے آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے ایک یونٹ لاؤنس کیا ہے ینگ لائیر اسیسیشن ملتان میں اس میں جو تمام بھی جتنے نئے وکلاہ ہیں ان کو ہم نے ایک سیٹم اکٹھا کار کے ایک اسیسیشن کے طور پر ریجسٹر کروایا ہے پریس کانفرنس میں صدر وائی ایلے یاسیر انساری نائب صدر شیخ امرامین جنرل سیکٹری ملک نمان ریاض فنانس سیکٹری سکندر حیات خان لائبریری سیکٹری زرگل چانڈیا انفرمیشن سیکٹری محمد تکی سید اگزیکٹی ممبران بلال شہباز خان محمد جنید گجہ چودی توکیر میو رو ایڈی زاہد ملک سحیر ارشاد کلاسرہ اور صدام خان نیازی نے خصوصی شرکت کی اور نو منتخب عدداران کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے کیمرامین محمد آمیر کے ساتھ محمد مقصود ملتان